لاہور نان روٹی اسوسیشن لاہور کی جانب سے شٹڈ ڈاؤن ہڈتال کی وجہ سے چند گھنٹوں کے لیے لاہوری نان روٹی سے محروم رہے لاہور کے بعض علاقوں میں تندور کھلے رہے ڈی سی آفیس لاہور کے باہر سینکڑوں نان بائیوں نے اپنے مطالبات کے لیے پورا میں نتجاج کیا متحدہ نان روٹی اسوسیشن لاہور کے مرکزی صدر افتاب اسلم گل کی قیادت میں ڈی سی لاہور عمر شیف چٹھا کے ساتھ مذاکرات کے دو دور ہوئے تندور مالکان کے مطابق مہنگائی کے وجہ سے ہر چیز کی قیمت آسمان سے باتیں کر رہی ہے ایسے حالات میں اخراجات کو پورا کرنا ناممکن ہے کیا کہتے ہیں آپ اس پارے میں جی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کہہ رہا ہوں یہ ہمارا یہ چلان ہوا ہے یہ اس کا باہر سے آگا موٹر سیکل بھی آئے ہیں لڑکے میں بتایا کون آیا وہ شام کو دیکھتے ہیں وہ مجھے خون آ گیا کہتے ہیں جی تھانے آئیں تھانے کیوں کہتے ہیں جی پچھا ہوا آپ کے پر میں نے کہا جی سارے کیسے ہو گیا کہتے ہیں جی آپ کا ریٹ بھی بات تھا باز میں میں اس کے پوچھا بھائی روٹی تو لیا کہتے ہیں دو منٹ کھڑے بھی نہیں ہوں بار روڑ سے انہوں نے نمبر مانگا ہم نے نمبر دے دیا وہ لکھ کر لے گئے ہیں بس یہ کام کیا اور تھانے میں گیا ہوں جب انہوں نے کیا سویرے پونے آٹھ بجے آ جاؤ پونے آٹھ بجے میں نو باجگی ادھری تھا میں پوچھا مجھ سے میں کہے جی میں ابھی کام پہ بھی جانا ہو کہتا جو کوٹ میں کہتا آپ بھی کوٹ چلا جاؤ میں کوٹ بھی آ گیا شیچن کوٹ پھر آیا ادھر وکیل کو تین ڈھار دے گا ازمانت کرائی ازمانت کرائی پھر وہ تاریخ اوپر 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 اوجیکشن بگایا کہ آپ کا وزن کام ہے جائج صاحب نے خود کیا جو لیڈیس جائج بیٹھا تھا انہوں نے کہا ہم نے تو خود بیس سر پر کا نان بار سے منگایا آپ کے بور اٹھار امپر کا کیسے چلان ہو گیا میں نے کہا دیکھ لیں بس یہ نظام ہے وہ انہوں نے یہ تاریخ اس کے پیچھے ابھی دی ہے اپیل کارناوا کیسی تے مظلوم لوگا ساڑی اینا کسانیاں کو لو جان چھوڑائی جائے جڑے ساڑی تے مصرد کیتے گئے جی ملا لے ملا لے اینا دا اندر خاتہ دیکھو تے بورین بھی میرا بطرف آٹھا بڑا کے ساڑی کے بیج دے پہنے تیسی تندورہ تے آگ دے کے گھلو کے بھی میرا بطرف اپنی مان مردی رہا نہیں کر سکتے ریڈ اے اپنی مان مردی دے ریڈ کرتے ہیں ساڑی مجھ بورن ڈیڈ بتا آنا پہندا ہے تے روٹہ دے آنا پہندا آنے اور رات تو کھانے ساڑا اور کچھ ذریعہ ماش نہیں ہے ساڑی التجائے مکمرانہ آگے کہ برائے مہربانی تسی ملا لے تے لوڈ پاؤں تسی غریب ہاتے نہ پاؤں اسی غریب لوگ کہا سانو اگر کدھی فین سستہ دے اسی جنابی نے جس طرح نہیں ہوگا اسی ریڈ سستہ دے کے نانا وہاں منو فیدہ دے نا لکم کرنگے ظاہر ہے کہ سانو مال مہنگا ملے گا اسی کس طریقے سے جنابی نے سستہ مال دے دیا یہ ساڑی جنابی نے التجائے نا کہ تقریباً آٹھ ہزار دی بوری رہی دیں دے جو لوگ ستہتر سو روپے دی آم جڑا ملک چنگا فینے ستہتر سو روپے دی بوری دے رہے ہیں اس تو بعد جنابی نے چاپن دا ریٹ چار سو ستر روپے دا ریٹ بارہ ساڑے بارہ ہزار دا گلو کوستہ توڑا ہے یہ اپنا تل چار سو چالی روپے کلو تل میں چیز مہنگی ہو گئی ہے وہ مزدوران یہ تیاریاں اگر کدی مسال تورتے سانو مہنگائی اروتے چلی گئی ہے جیڑے ساڑھے نال بندے کام کر دیں چار تو پانچ بندے کام کر دیں اچھی سنتکار بھی انہوں نے انہیں تنہاں نہیں دیں جنہیں ہسی تندوران لے دینے اسی ہر بندے نے سولہ تو ٹھارہ سو روپے دیاری دینے انہوں نے سنا کہ یہ نان بھائی اسوسییشن کے جتنے بھی یہاں یہاں پہ موجود تھے اپنے مطالبات کے لیے جب تک ان کو فائن آٹا سستہ نہیں ملے گا تب تک یہ آپ کو سستہ نان نہیں دے سکتے دیگر جو ضروریات زندگی کی اشیاء ہیں ان کی بھی قیمتیں بڑھ چکی ہیں ان کی لیبر کی قیمتیں بڑھ چکی ہیں ان کی مجبوری ہے کہ جب ہر چیز کی قیمت بڑھ چکی ہے تو نان اور روٹی کی قیمت بھی مجودہ دور کے حساب سے بڑھنی بڑھ چکی ہے